احمد اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و العقبت للمتقین والجنت للمباحدین والنار للملحدین والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائمت علا قاتلیہم و غاصب حقوقہم و عادائہم ملا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و هوا صدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و آلہ الطاہرین تَعَابَنُوا عِلِ الْبِلَّ وَالتَّقْبَى دوراتا ہوں جس میں اس نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ نیکی اور تقوی اور پریزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھی بنو لیکن گناہ میں نافرمانی اور سرکشی میں کبھی کسی کا ساتھ نہ دو کئی دن سے میں آپ کے سامنے جس بات کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی اور سماج ایک بہت طاقتور چیز ہے یہ اگر مدد کرے تو بہترین مددگار بھی ہے اور اگر یہ رکاوٹیں ڈالے تو اس کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مقابلہ کرنے والے کو بڑی ہمت درکار ہوتی ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ سامنے پہاڑ ہے اور ہم کو پہاڑ کے پیشے جانا ہے تو اس کا راستہ یہ اختیار کریں کہ پوری طاقت خرچ کر کے پہاڑ پر چڑھیں اور چڑھنے میں جتنی طاقت خرچ ہو اتنی طاقت اپنے کو سمحال کے اترنے میں خرچ ہوتی ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس پہاڑ کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا شروع کریں تو پہاڑ بہت بڑا ہے ہم بہت چھوٹے ہیں جب ہم اس پر قدال ماریں گے تو کبھی خالی پہاڑ کے پتھر پر چوٹ لگے گی یہ نشان بھی نہیں آئے گی لیکن ہم آپ رات دن دیکھتے رہتے ہیں اگر ہمت والے پتھر توڑتے رہتے ہیں تو ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ چڑھنے اور اترنے کی تکلیف اور زہمت اٹھانے کے بجائے اس پہاڑ سے ہم خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور جب راستہ بناتے ہیں تو وہ پہاڑ دونوں طرف سے ایک طرف سے خود ہماری حفاظت کرنے لگتا تو یہ مثال میں نے اس لیے دینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی دیندار ہے نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس لیے نیکی کرنا چاہتا ہے کہ خدا سے ڈرتا ہے اس لیے نیکی کرنا چاہتا ہے کہ دوزق کی آگ میں جلنا پھکنا بھننا نہیں چاہتا ہے اس لیے نیکی کرنا چاہتا ہے کہ جنت کی بہترین نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر یہ دیندار آدمی جس ماحول میں ہے جس سوسائٹی میں ہے وہ ماحول اور سوسائٹی بے دین ہے تو یہاں بھی ہمارے سامنے دیندار آدمی کو دوزق سے بچ کے جنت تک جانے کے لیے یہ سوسائٹی کا پہاڑ ہے جو روک رہا ہے اس سوسائٹی کے پہاڑ سے گزرنے کے دو ہی راستے ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ اس پہاڑ پر چڑھیں اور دوسری طرف اتر جائیں جنت کی طرح اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو بدلنا شروع کریں اسے تھوڑا تھوڑا دیندار بنانا شروع کریں تو جب سوسائٹی دیندار بن جائے گی تو جیسے پہاڑ راستہ دے دیتا ہے بلکہ دشمن سے ہماری حوادت کرتا ہے ویسے ہی جب سوسائٹی دیندار بن جائے گی تو اس سوسائٹی میں رہنے والے ہر شخص کے لیے دیندار بننا آسان ہو جائے تو اب یہ سوسائٹی دیندار کیسے بنائی جائے اس سوسائٹی کو دیندار بنانے کے لیے میں پچھلے تین دنوں سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم زندگی کو آگے رکھیں گے اور دین کو پیچھے رکھیں گے تب تک ہماری سوسائٹی بے دیندار رہے گی اور اگر دیندار ہوگی بھی تو کہیں دیندار ہوگی اور کہیں بے دین رہے گی لیکن اگر ہم دین کو مقدم کر دیں دین کو آگے کر دیں دین کو سردار مان لیں اور لائف اور زندگی کو اس دین کے پیچھے چلنے کا پابند کر دیں تو سوسائٹی خود بخود دیندار بن جائے گی میں نے اس بات کی تفصیل میں آپ کے سامنے ایک دن یہ بیان کیا کہ بچے کو جب ہم تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن پر دین مقدم ہے جب ہم زندگی میں روزی کمانے کے مرحلے پر آئیں تو وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ روزی کمانا ہے بے شک کمانا ہے اور روزی تو ملنے ہی والی لیکن جس طرح جس ذریعے سے ہم کو روزی حاصل کرنا ہے اس میں روزی مل جانے کی لالش کو آگے نہیں کرنا ہے بلکہ دین کو آگے رکھنا اور کل کی تقریر اگر آپ کے پیشے نظر ہے ذہنوں میں محفوظ ہے میری کئی باتیں ایک دن میں آپ بھول نہیں گئے ہیں تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ مذہب وہاں سے نگرانی کرنا چاہتا ہے جہاں سے زندگی جنم لینا شروع کرتی ہے کہ یہی سے ماحول دیدار رہے یہ زندگی جو جنم لے رہی ہے یہ ذکر خدا کے درمیان جنم لے یہ زندگی جب جنم لے رہی ہے تو اس وقت حیوانیت نہیں پیدا ہو جائے بلکہ حیوانیت پر اس وقت بھی روحانیت تاری رہے اس وقت یہ تصور نہ پیدا ہو جائے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں بلکہ یہ تصور رہے کہ یہ ہم اعکام الہی کے مطابق ایک عبادت انجام دے رہے ہیں کل کی اور پرسوں کی اور اس سے پہلے دنوں کی تفسیروں کو میں آپ کے سامنے آج دہرانا نہیں چاہتا لیکن میری عادت ہے کہ میں پچھلی تقریروں کا ایک ضروری خلاصہ اپنی تقریر کے شروع میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ نئے آنے والوں کے ذہنوں کو ایک رابطہ پیدا ہو جائے کہ میں کیا کہہ چکا ہوں اور پرانے سننے والوں کو پچھلی باتیں تھوڑی بہت یاد آ جائیں پھر اگلا سبق شروع تو اتنے تذکرے کے بعد آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کو دیندار بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی سماج کے دو گروپ دو طبقیں ایسے ہیں کہ ان کو اگر دیندار بنا دیا جائے تو سوسائٹی کو دیندار بنانا بہت آسان ہوتا ہے ایک قوم کے نوجوان اور جوانوں کو دیندار بنا دیا جائے اور دوسرے قوم کی عورتوں کو دیندار بنا دیا جائے آپ یقین مانیے سماج میں بڑا حصہ ہوتا ہے عورتوں کا اور سماج میں بڑا حصہ ہوتا ہے نوجوانوں کا جتنی قومیں بنی اور بگڑی ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو جس قوم کی عورتیں بگڑ جاتی ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی جس قوم کے جوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی اور جس قوم کے جوانوں میں زندگی نئی امنگوں کے ساتھ بھرتی ہے وہ مردہ قوم دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے جس قوم کی عورتیں حوصلے کے ساتھ آگے بھرتی ہیں وہ قوم پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو میں اس سلسلے میں آج کی تقریر میں خاص طور سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری توجہ ہونا چاہیے اس بات کی طرف خاص طور سے کہ ہمارا نوجوان دیدار بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اور ہمیں اس بات کی بھی نگرانی کرنا چاہیے یہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے اور بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ جیسے کوئی صف پہرہ دینے والا چوکنہ ہو کے پہرہ دیتا ہے اور باج کرتا رہتا ہے تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں دیدار بن نہیں ہے یا نہیں بن نہیں یہ میں دو باتیں آج آپ کے سامنے کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اگر ان دونوں باتوں کو بیان کر سکا تو کوئی تیسری بات بیان کروں گا ورنہ کم سے کم آج کی تقریر میں ان دو باتوں کو مکمل کرنا چاہوں گا ایک سلوات بھیجے محمد رعالی محمد ایک درود اور بھیجے محمد رعالی محمد میں اپنے تذکرے میں سب سے پہلے اس نقطے اور رقوائن کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ نوجوان اور جوان کا دیدار ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ بات میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارا سماج بگڑتے 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 اس منزل پر آ گیا ہے کہ نوجوان کو نوجوانی میں ہر طرح کی آزادی حاصل ہونا اس کا حق قرار دیا گیا یہ باتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں کبھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں لڑکا نالائق ہو گیا لیکن لڑکا بڑی دیل میں نالائق ہوتا ہے پہلے ماں باپ اسے نالائق کرنا شروع کرتے ہیں میں ایک مثال سونا ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا بچہ نماز پڑتا ہے تو جواب دینے کے بجائے وہ ہز دیئے ہم نے پوچھا آپ کا بچہ نماز پڑتا ہے 15 سال کا ہو گیا ہے نماز واجب ہے 16 سال کا ہو گیا ہے نماز واجب ہے 17 سال کا ہو گیا ہے نماز واجب میں 3 سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں نماز پڑتا ہے تو جواب دینے کے بجائے ہاں سے تو ہم کو بھی رکھنا پڑا کوئی بڑی عام بات سامنے آنے والی ہم نے کہا ہسے کیوں کہ ابھی کیسے پڑھے گا ہم نے کہا بالغ ہو گیا ہے نماز واجب ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر ہمارا رنکہ ہے جب ہم نے بالغ ہو کے نہیں پڑھی اب جب بڑاپا شروع ہوا ہے تو ہم نے پڑھی ہے تو جب یہ بھی ہماری طرح بڑا ہوگا تو یہ بھی پڑھ لیں تو یہ بات کیا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ وہ سنو پوائزن ہے جو ہم اپنے مزاق میں اپنے جوک میں اپنی سوسائٹی میں کہتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے کچھے دماغ ان باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں میں خود اگر آج اس سن تک پہچا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ میری عمر ہمیشہ یہی تھا جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں تو میں بھی کبھی بچہ رہا ہوں میں بھی کبھی نوجوان رہا ہوں تو آپ یقین مانیے کہ میں اتفاقا اپنی خوش قسمتی سے ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا جنہوں نے میری پیدائی سے پہلے یہ تمنا کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو ہم اسے علم دین سکھائیں گے اور میں آپ کی خدمت میں اس بات کی وضاحت بھی کروں کہ میرے باپ عالم دین نہیں تھے وہ سن آٹھ اور سن نو کے علیگر کے بی اے پاس تھے وہ اسپیکٹر آف اسکول تھے لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ تمنا پیدا ہو گئی تھی اس لیے کہ مجھ سے پہلے جتنی ان کی اولادیں ہوئیں اور مر گئیں تو یا وہ بیٹے تھے جو مر گئے یا بیٹیاں تھیں جو زندہ رہیں تو ان کے دل میں پیدائی سے پہلے یہ تصور پیدا ہو گیا تھا اور تمنا پیدا ہو گئی تھی کہ پالنے والے اگر تو نے لڑکا دے دیا تو میں اسے علم دین سکھاؤں گا میں آپ سے یہ کہتے ہیں میں بھی نہیں شرماؤں گا کہ میرا پورا خاندان کل بھی انگریزیدہ تھا اور آج بھی انگریزیدہ میرے خاندان کے اکثر افراد کل بھی اچھی اچھی سرویسوں پر تھے آج بھی اچھی اچھی سرویسوں پر تھے تو ہم اپنے خاندان سے ذرا ہٹ کے راستے پر چلے جب ہٹ کے راستے پر چلے تو کیسے چلے اس لیے چلے اس لیے چلے کہ ہمارے ماباپ نے ہماری پیدائی سے پہلے نیت کی تھی کہ وہ ہم کو علم دین سکھائیں گے آپ کو حیرت ہوگی مگر حیرت نہیں ہونا چاہیے یا میں اپنے مرہوم والدین کے حالات کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے پال گئے ہیں جو آج پال رہے ہیں وہ سنیں اور سیکھیں کہ کیسے پالنا چاہیے اور والدین کی نیت اور ارادوں کا اثر اولاد پر کتنا پڑتا چنانچہ انہوں نے بچپنے سے ہماری نگرانی اس طرح کی کہ کبھی کسی ایسے کھیل میں شرکت کی اجازت ہی نہیں دی جو ذہن کو دین سے دور کر سکتے آپ کو حیرت ہوگی آپ کو حیرت ہوگی لکھنوں کا رہنے والا لکھنوں کے دہات اور ذلے کا رہنے والا آدمی اور میں اپنے بچپنے میں پتنگ بھی نہیں اڑا سکا اس لیے کہ میرے باپ نے نگرانی کی کہ اگر ہم اس کو سماج کے اور سوسائٹی کے دھارے میں جانے دیں گے تو یہ کچھا دل ادھر متاثر ہو جائے گا پھر جس مقصد کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں ادھر نہیں جائے گا اس وقت میں جو انگریزی لباس قرار دیا جاتا تھا انہوں نے مجھے کبھی نہیں پہنے یعنی میں تو اب مولوی ہو گیا مگر جب میں مولوی نہیں تھا تب بھی میں نے زندگی میں کبھی کوٹ نہیں پہنا اور اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور پتنوں پہننے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو میری سمجھے باتیں نہیں آتی تھی لیکن آج سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے لباس پر پاون بھی رکھی کبھی میرے بال انہوں نے بڑے نہیں ہونے دیے جیسے مولویوں کے چھوٹے بال ہوتے ہیں گھٹا ہوا سر وہیسے ہی انہوں نے بال رکھے یعنی وہ نگرائیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہمیں علم دین پڑھوانا ہے تو ہم کو اپنے بچے کو بچپنے سے اس ماحول سے حلق رکھنا ہے جو اس کے ذہن کو دین اور دنیا میں ملا کے اس سیاستہ مجبور کر دے کہ یہ تیہ نکل سکے گھر جانا ہے تو بس اسی طرح سے ہم میں سے ہر ماں کو ہر باپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین کے ذریعے جنلے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جب یہ ستر سال کا ہو جائے گا جب چالیس سال کا ہو جائے گا تب پابند دین بنے گا نہیں پہلے ماں کو باپ کو خود دین دار بننا پڑے گا اور وہیں سے یہ نگرانی کرنا پڑے گی کہ ہمارے بچے کی زندگی کے کسی گیٹ سے کسی ونڈو سے کہیں تو اس کی زندگی میں بے دینی داخل نہ ہونے پر تو میں آپ کی خدمت میں گزاری جو کر رہا تھا وہ بات درمیان میں رہ گئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی جب بچپنے اور نوجوانی کے حدوں میں تھا تو میں تو نماز اس لیے پڑتا تھا کہ میرے گھر میں تو نماز پڑھی ہی جاتی اور ان ماباپ کی نگرانی میں جو مجھ کو علم دین پڑھوانا چاہتے تھے یہ ممکنی نہیں تھا کہ میں نماز نہ پڑھتا لیکن ٹھہریے مجھے اپنا وہ ذہن یاد ہے میرا وہ اپنا دماغ مجھے یاد ہے کہ جب میں نماز پڑھتا تھا اور میں اپنی عمر کے دوسرے اپنے ہمسین آدموں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تھا یہ چچا کا لڑکا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ ماں کا لڑکا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ اور رشتے دار ہے نماز نہیں پڑھتا پندرہ ہماری عمر والے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں بقیہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذہن سوچتا تھا کہ اگر نماز نہ پڑھنے سے کوئی نقصان ہوتا تو یہ کیوں نہ پڑھتے وہ تو ہمارے ماں باپ کی ست نگرانی تھی جو ہم نے نماز نہیں چھوڑی تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب سب نماز پڑھنے والے ہوں گے تو بچہ یہ سوچے گا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کوئی برائی کریں گے اور جب سب نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے تو آدمی یہ سوچے گا جب ان کا بیڑا پار لگ جائے گا تو ہمارا بیڑا بھی پار لگ جائے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سوسائٹی کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو انگریز کی چھوڑی ہوئی بدترین تحضیب کے نتیجے میں جو ہم نوجوانوں کو کنسیشن دیتے ہیں یہ کنسیشن دینے کے بجائے ان کو بچوینے ہی سے اور نوجوانی سے پابند دین بنائیں عزیزانِ گرامی عزیزانِ گرامی زندگی میں جو سابقے آتے ہیں ایک جملہ یاد آگیا ہے سنا دیں آپ کا مول اچھا ہو جائے بچوں کا کیا ذکر ہے ہم نے کہا یہ بچہ نماز پڑھتا ہے یہ روزہ رکھتا ہے ہا یہ تو ابھی بچہ ہی ہے مولی صاحب یہ پوچھئے کہ اس کا باپ بھی نماز پڑھتا ہے ہم نے کہا اچھا باپ ہی سے پوچھے لیتے ہیں کم عزیزانِ کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں اور کبھی نئے بھی پڑھتے ہیں اس جملے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں اور کبھی نئے بھی پڑھتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں کبھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے کہا بھائی نماز واجب ہے کہاں صحیح ہے کون کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہم نے کہا روزہ نہ رکھو تو گناہ بھی ہے کفارہ بھی ہے قضاء بھی ہے کہا ہاں ہاں ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کہا کماتے ہو تو زکاة فطرہ خمص نکالو کہ جہاں صحیح فرماتے ہیں ہم نے کہا پھر آپ کرتے کو نہیں ہے تو جب ہم رات دن کو لگے تو ایک دن انہوں نے کہا جناب اہم کوئی ملا مولوی ہے لوگ آپ صبح شام دوڑائے رکھتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو اور زکاة نکالو خمص نکالو یہ کرو اور وہ کرو یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور یہ نجیس اور یہ پاک ہے تو جناب آپ ملا مولوی ہیں آپ کا فریضہ ہے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ممبر پر جاتے ہیں کہ آپ ہر حلال اور حرام کو دیکھیں ہر واجب کو ادا کریں ہر گناہ کو چھوڑ دیں جناب ہم کوئی ملا مولوی ہیں دیکھیں اس فکرے کے پیچھے یہ مطلب بتا رہا ہے کہ مسلمان پر واجبات واجب نہیں ہیں مسلمان کے لئے گناہ سے بچنا ضروری نہیں ہے بلکہ جو ملا مولوی ہو اس کے لئے گناہ سے بچنا اور یہ سماج جب اور بگڑا یہ سماج جب اور بگڑا تو پہلے مومن نے کہا ہم تو ملی سننے والے مومن ہیں کوئی ملا مولوی تھوڑے ہیں جو بلکل دین کے پابم ہو جائے جب ہمارے ایسے بے عمل آدمی ممبر پر آنے لگیں تو بات اور آگے بڑھ گئی جناب ہم تو ملی پڑھتے ہیں کوئی نماز تو نہیں پڑھاتے ہیں سو اس آئیڈیا میں تصدیق کر دی جناب وہ تو ایک اوریٹر ہے اس کے کیریکٹر کو کیا دیکھنا ہے خالی اوریٹری کو دیکھنا ہے تو اب ذرا سوچئے جب مذہب خالی اوریٹری بن جائے گا تو عمل کہاں سے پیدا ہوگا دینداری کہاں سے پیدا ہوگا ہم صاحب ممبر پڑھاتے ہیں نماز نہیں پڑھاتے ہیں ہم کو کنسیچن مل گیا آپ ملہ مولوی نہیں ہیں آپ کو کنسیچن مل گیا اور ہم ملہ مولوی ہیں مگر اوریٹر ہیں ذاکر ہیں ہمیں کنسیچن مل گیا اب باقی کون بچا بیچارہ پیش نماز تو یہ جتنے آپ سرکل سمیٹے جائیں گے اتنی سوسائٹی بے دین ہوتی جائیں گے مذہب ہم سے کیا کہتا ہے مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہر مسلان کا پابند دین ہونا ضروری ہے خالی ملہ مولوی کا پابند دین ہونا ضروری نہیں ہے میں ایک لفظ آپ کو یاد دلاؤں کوئی بھی آدمی پیش نماز ہو سکتا ہے بشرتے کس میں تین شرطے پائی جائیں اگر تین شرطے نہیں پائی جائیں تو پیش نماز نہیں ہو سکتا ہے نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا ہے اور اگر تین شرطے پائی جائیں تو جس میں وہ تین شرطے پائی جائیں وہ نماز جماعت پڑھا سکتا ہے وہ تین شرطے کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ خود نماز صحیح پڑھتا ہو اگر کوئی آدمی نماز صحیح نہیں پڑھتا ہے تو اس کو پیش نمازی کرنے کا حق نہیں اور اس میں بات یہاں تک آپ سنیں گے کہ اگر نماز پڑھانے والا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی تکلیف آئے تو وہ ان لوگوں کا پیش نماز نہیں ہو سکتا ہے جن کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے اگر ایک آدمی ایسا ہے جو مجبوری کی بنا پر غزو نہیں کر سکتا ہے غزو نہیں کر سکتا ہے تیملت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ان لوگوں کا پیش نماز نہیں بن سکتا ہے جو غزو اور غزو کر کے نماز پڑھ لیں یعنی جو عبادت خدا میں آگے ہے اس کا پیش نماز وہ نہیں بن سکتا ہے جو عبادت خدا میں پیچھے ہے اور یہاں بھی مذہب نے لیڈی فرس والی بات اُلٹ دی مرد مردوں کو بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے اور عورتوں کو بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے لیکن عورت فقط عورتوں کو نماز جماعت پڑھا سکتی ہے مردوں کو نماز جماعت نہیں پڑھا سکتی ہے تو کم سے کم اس مسئلے سے اتنا تو پتا چلا کہ پیش نماز عورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو میری بہنوں کیا اچھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ عورتیں پیدا ہو جائیں جو پیش نمازی کر سکیں اور سوچئے اگر پیش نماز عورتوں کی گوڑ میں بچے پھلیں گے تو وہ بہدین کیسے ہوں گے دینداری تو ہوں گے اے سرواز بھیج دیں محمد رانے اور یہاں بھی لیڈی فرس کا حصول اُلٹ جائے گا کہ اگر جماعت برابر برابر کھڑی ہو تو جہاں تک نماز جماعت ہوگی مردوں کی جماعت آگے ہوگی عورتوں کو ان کے تیشے کھڑا ہونا اور دیکھئے یہاں بھی مذہب کی نگاہ کھڑ جا رہی اگر عورتوں کو آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرد پیشے کھڑے ہو تو نماز میں بھی قلب و دماغ میں ایسے بترین خیالات آ جائیں گے کہ یہ محسوس نہیں ہو سکے گا کہ ہم کسی مسجد میں عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں یا ملماز اللہ کسی پچر میں کھڑیں اگر درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے تب بھی نماز ہو جائے مردوں کی نماز جماعت میں اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے کہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو جن کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا ان کی نماز نہیں اور اس سلسلہ ٹوٹ جانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ سننے کے قابل وہ مسئلہ سننے کے قابل یہ ہے کہ اگر مثلاً اگلی صف میں اگلی صف کی اہمیت زیادہ ہوتی اس لیے کہ پچھلی صف والا اپنے آگے سے بھی جوڑ سکتا ہے اپنے کو اور اپنے برابر والے سے بھی جوڑ سکتا ہے اپنے لیکن اگلی صف والا اپنے برابر والے سے جوڑ سکتا ہے اس کے آگے تو کوئی ہے نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی بیٹھ جائے تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے نماز رہے گی لیکن اگر یہ بیٹھنے والا آدمی مثلاً اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور چار رکعت نماز کی جماعت ہو رہی ہے دو رکعت نماز تمام کر کے اپنی کوئی فرادہ نماز شروع کر دے تو یہ اس کی فرادہ نماز حائل بن جائے گی اس کی آگے جو لوگ ہیں ان کا سلسلہ ٹھوڑ جائے تو مردوں میں اگر حائل پیدا ہو جائے تو جماعت ختم ہو جاتی لیکن عورتوں کے لیے پردہ بھی اگر ہو تو نماز صحیح رہے گی وہ پیچھے پڑھے یا اوپر کی منزل میں پڑھے نماز صحیح رہے گی اس لیے کہ ان کے لیے سلسلے کی شرط نہیں تو بات کہیں سے کہیں نگل گئی میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ پیش نماز میں تین باتیں ہونا چاہیے پہلی بات ہی ہونا چاہیے کہ وہ نماز صحیح پڑھتا یہ صحیح نماز پڑھنے کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی کہ پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ آگے پڑھانے والا کمزور پڑھ جائے مثلاً ایک آدمی ہے جو حق لاکے بولتا ہے جلدی نہیں بول پاتا ہے بولنا چاہتا ہے تو دو مرتبہ وہ بولتا ہے پھر وہ بولتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھے گا تو ایسا ہی پڑھے گا اللہ اکبر تو وہ جتنے حقلے ہیں ان کی جماعت پڑھا سکتا ہے لیکن جو صاف زبان والے ہیں ان کی جماعت یعنی آگے جو کھلا ہو رہا ہے اس کی کوالیٹی کہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں سے کمزور نہ ہونے ذرا سوچئے جس مذہب میں نماز جماعت کے پیش نماز کو جماعت سے کم تر نہیں رکھا گیا ہے اس مذہب میں اس کی کہاں گنجائش ہے کہ اس کا امام یا نبی امت سے کمزور پڑ جائے تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پیش نماز ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز اس کی ہاں کچھ تو بولو اور کبھی کبھی ہم مجمع کو بلواتے ہیں اس لیے ہیں کہ جب مجمع بولتا ہے تو پتا چلتا ہے ہم آپ ساتھ ساتھ چل رہیں ہم بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں مگر ہمارا بھی دماغ سل لہا ہے اور آپ کا ذہن بھی سل لہا ہے دماغ چل جانا اردو میں غلط محاورہ بھی ان کا فلا آدمی کا تو دماغ چل گیا ہے یعنی پاگل ہو گیا ہے ہمارے طرف ہماری طرف جہاں بہت سی غلط باتیں رائج ہیں وہاں ان میں سے ایک بات یہ بھی رائج ہے کہ جب مولی صاحب لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ پڑ دوں تو مجھے وکیل کرتی ہو تو بے شرمی ہے اگر وہ جلدی سے اجازت دے دیں تو میں یہاں کی بات نہیں جانتا اپنی یہاں کی بات جانتا ہوں تو اس وقت جب مولی صاحب یاد لینے کے لیے پہنچیں گے تو آپا جان اور تھپی جان اور خالہ جان اور نانی جان اور جتنی جان سب لڑکی کو گھیرے ہوئے کہ جلدی ہاں نکھرنے پاس یعنی شادی تے ہوئی ہے لڑکی کو معلوم ہے کوئی بے شرمی نہیں ہونے والے شوہر کا فوٹو لاکے دکھا دیا گیا ہے کوئی بے شرمی نہیں بارات آ گئی ہے کوئی بے شرمی نہیں اور اب ہماری بات تو چھوڑ دیئے بمبئی کی بات سنگی یہاں تو نسبت سے ہونے کے بعد رنگ اور ساری اگر رنگ اور ساری آپ کو بری لگ گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگے لیتا ہوں سوری لیکن سوری کے بعد بھی مجھے ساری کی بات کرنا ہے بھئی یہ کیا ہوا ابھی شادی نہیں ہوئی کا لڑکی لڑکے ایک دوسرے سے مل کے گھومنے بہت تو یہ اس سے بہت سر یہ اس سے بہت سر ہے میں ایک جملہ کہوں گا سمجھنا آپ کی ذمہ داری اگر کبھی کوئی آدمی سمندر میں گھوٹا لگانا چاہتا ہے اور اس کو پانی میں دو گھنٹے دس گھنٹے چھے گھنٹے رہنا ہے تو وہ ایسا واتر پروب لباس پہنتا ہے کہ وہ پانی کے اندر رہے مگر وہ بھیگنے نہ پائے تو وہ اتنا یاد رکھئے گا اگر ہم عورتوں اور مردوں کو ملنے کی جگہ دینا چاہتے ہیں تو دین کا اتنا واتر پروف تقویٰ زندگی پر ہونا چاہیے کہ زندگی ملے مگر گناہ سے بھیگنے نہ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی تو کبھی کبھی مجموع نہیں بولتا تو میں وہ سمجھ میں سے کہتا ہوں کہ جب ہم ایسی جگہ اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو جلدی ہم نے پوچھا ہم نے کہا بھی لڑکی جائر نہیں جیتی شاہ کریں تو اب شریف بولتے ہیں شریف ہمارے یہاں جلدی اجازت نہیں دی جائے تو دو مرتبہ پوچھا چار مرتبہ پوچھا چھے مرتبہ پوچھا تو ایک مرتبہ لڑکی نے کہا ہوں تو جب کبھی ہمیں ایسا مجموع مل جاتا ہے جو ہماری ملیس میں ہمارے بلوانے پر بھی نہیں بولتا ہے تو اس سے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم کبھاری لڑکیوں سے ہوں کرا لیتے ہیں تو آپ کچھ ان سے زیادہ اونچے تو نہیں ہیں جو نہیں بولیں اے سرواد بھیجیں محمد اور آلی محمد اے حضور اے سرواب کے لیے کورپور جو سرواد بھیجیں محمد تو وہ بات میں بات میں کل آئی ہم نے کہا آپ کا مرزا ٹھیک رہے ورنہ میں گزاری یہ کر رہا تھا کہ پیش نماز ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز صحیح ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو نماز سے متعلق مسائل معلوم ہو اب ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ رکعتوں میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ایک آدمی آگے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ سجدے صحو کہاں واجب ہوتا ہے نماز حصیات کیسے پڑھی جاتی ہے تو ایسے آدمی کو حق نہیں ہے پیش نمازی پڑھیں تو دو باتیں ہو گئی نماز پہی پڑھتا ہو اور مسائل نماز جانتا ہو اور تیسری شرط کیا ہے وہ سنیے اسی کو سنانے کے لیے مجھے اکتی جہل لگ دیں تیسری شرط یہ ہے کہ پیش نماز آدل ہو آدل ہونے کے معنی چاہے آدل ہونے کے معنی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا نہ ہو گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ ان کی عام مقصر سرین تاریخ یہ کی گئی ہے کہ جن گناہوں کی سزا میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو جن گناہوں کی سزا آگ ہے آگ وہ گناہ کبیرہ اور جن گناہوں کی سزا میں آگ کا تذکرہ نہیں ہے وہ گناہ سغیرہ ہے چھوٹے گناہ ایک پرتبہ امام کے سامنے تذکرہ ہو رہا تو یہ چھوٹے گناہ ہے اور یہ بڑے گناہ ہیں کہا مگر چھوٹے گناہ کبھی کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا بلکہ یہ سوچنا کہ کس بڑے کا گناہ کر رہے ہیں میں بات سمجھا دوں مثال میرے سامنے ایک بارہ سال کا بچہ بیٹھا ہے میں نے اس کے سر پر ایک ٹیپ ماردی برا کیا کیا کی نہیں بلا وجہ بچے کو مارا کیا مگر لوگ کہیں خیر مولی صاحب ہے بچہ ہے ہم آگے بڑے ایک ٹھارہ سال کا لوکاتہ ہم نے ایک ہاتھ اس کے سر پر ماردی لڑکے نے غور سے دیکھا ابھی تو انہیں کئی ملی سے پڑھنا باقی ہے خیر جانے تو مولی صاحب ہے آگے ایک آدمی کھلا تھا پچاس سال کا بڑھا اب ہمارا ہاتھ تو ساف ہو چکا ہے تو سارا مجموعہ گھونے لگا ہوا کیا ہے اور اگر خدا نقاستہ خدا نقاستہ میں کسی عالم دین کو ایک تماشا مار دوں تو دیکھئے میں نے بچے کو بھی مارا ہے میں نے لڑکے کو بھی مارا ہے میں نے پچاس سال کے بڑے کو بھی مارا ہے اور میں نے عالم دین کو بھی مارا ہے مگر پوری سوسائیٹی کا فیصلہ ہوگا خطہ ایک ہے مگر جتنے بڑے کو مارا اتنا ہی گناہ بڑھتا چلا جیا تو معصوم نے کہا ٹھیک ہے تم نے آدمی کی خطہ کی وہ بھی گناہ ہے ماباب کی خطہ کی وہ بھی گناہ ہے مگر چھوٹے سی چھوٹی سی چھوٹی خطہ کی مگر اس خدا کی جو سب سے بڑا ہے تو چھوٹی خطہ کو بھی نہ سوچنا چھوٹی خطہ ہے یہ تو سوچو کس بڑے کا جرم کر رہے ہو تو بات میں بات پھر نکل آئی اور میں جو کہنا چاہتا تو وہ بات ابھی تک نامکمل ہے کہ نامکمل کو مکمل کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری شرط پیش نماز کی یہ ہے کہ وہ عادل ہو یعنی گناہ کبیرہ کرتا نہ ہو اور گناہ صغیرہ اگر ایک مرتبہ اس سے ہو جائے تو پھر جبارہ اس سے نہ ہو یہ کس کی شرط ہے پیش نماز کی اور ہم کہاں سے چلے کہ بچے کے جب بات ہوئی تو ہم نے کہا جناب ابھی تو یہ بچہ جب بچے کے باپ کی بات ہوئی تو ان کا جناب کوئی ہم ملہ مولوی جب ملہ مولوی کی بات ہوئی ان کا جناب کوئی ہم نماز پڑھاتے ہیں یہ سارے کنسیشن غلط ہیں سیش نماز کے لیے جس عدالت کی شرط ہے مذہب کہتا ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کا کررکٹر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ عادل ہے اسلام میں جو عادل نہیں ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہے علماء کی نگاہ میں علماء کی نگاہ میں جو شخص عادل نہیں ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ طلاق میں اگر گواہ بنایا جائے تو نہ بیٹھے اس لیے کہ دو عادلوں کی گواہی میں طلاق ہوگا لہذا وہاں سے اس کو اڑ جانا چاہیے اگر وہ خود عادل نہیں ہے تو ہم جس کو پیش نماز قرار دینا چاہتے ہیں شریعت اور مذہب اور خدا اور نبی اور امام ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا ہی دین ڈال دیکھنا چاہتے ہیں جتنا ہم پیش نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں ذرا سوچئے وہ سوسائٹی کتنی اچھی سوسائٹی ہوگی جتنے ہر مسلمان کا سکر ایپٹر پیش نمازی کے برابر ہوگا تو پھر اس کا مجد سوسائٹی کا پیش نماز خیصہ ہوگی یہ بات روز آتی ہے بائیس سال ہو گئے ہم کو کم سے کم مسلطل محرم میں بمبئی میں پڑھتے ہوئے یہ بات روز آتی ہے جناب ہم تو کوئی ملہ مولوی نہیں ہے کیسے کیسے ملتے ہیں کلہ لیا جا رہے ہیں ملاڈ لیا جا رہے ہیں یہ ہم مثال دیتے ہیں کہ جی بھی واقع گناہ سوچئے کہا ملی صاحب چاہ پیجئے گا ہم نے کہا یہاں کہاں چاہ ملے گی کہ یہ سامنے سندر لارٹی اس سال ہے تو اور ملی صاحب ہم تو جب کبھی اس لائن سے گزرتے ہیں یہاں ضرور پیجئے ہیں بڑی سیستی ہوتی ہے لائیں ملی صاحب آپ کے لئے لائیں ملی صاحب آپ کے لئے یہ ہمیں آئے ہیں ملیس پڑھوانے کے لئے لے جانے کے لئے یہ ہمیں پہنچانے آئیں گے ملیس پڑھوانے کے بعد اور ان کو اس پورے سفر میں یہ خیال نہیں ہے کہ جس کے لئے ملیس ہم پڑھوانے رہے ہیں اس نے کہا ہے کہ نجیس نہ کھانا تو ہم نے کہا بھائی ہم نجیس چائے نہیں پیتے ہیں ہاں ہاں ہم بھول گئے ملی صاحب تو ملی صاحب تو ہم نے کہا ملی صاحب نہیں آپ کے لئے بھی نجیس چیز کا کھانا حرام ہے کہا جناب وہ آپ بھی کہتے ہیں مگر اپن تو کوئی ملہ ہے نہیں تو ہم نے کہا نجیس نہ کھاؤ جواب ملا کوئی ہم ملہ نہیں ہے ہم نے کہا نماز قضا نہ ہونے پائے کہا بات ٹھیک ہے جناب کوئی ہم ملہ ملوی تو نہیں ہے ہم نے کہا حج واجب ہے کرنے کے لئے جاؤ کہا کر لیں گے کوئی ہم ملہ ملوی تو نہیں تو ساری زندگی جب ہم نے دین کی بات کی ہماری سوسائیٹی میں ہم سے کہا ہم کوئی ملہ ملوی تو نہیں ہے تو کل میجانِ محشر میں جب مر کے زندہ کیے گئے اور ہم آپ سب جنت کی طرف چلیں تو ملائکہ نے کہا ملہ ملوی الگ ہو جائیں بقیہ الگ ہو جائیں اور جو ملہ ملوی تھے ان سے کہا آپ پیچھے ہٹ کے دور کھڑے ہو تو لوگ خوش میں کہ آج تو ملہ پیچھے ہٹا اب یہ آگے بڑھنا شروع ہوگی کہاں جاؤگے کہا جنت جائیں گے اور کوئی ملہ ملوی ہو جائے جنت میں جاؤگے تو یا تو یہ تحقل لیجئے کہ جنت میں فقط ملہ ملوی جائے گا اگر آپ یہ ریزرویشن کرا دیں تو مجھے کوئی انکار نہیں اور اگر جنت میں فقط ملہ ملوی کو نہیں جانا ہے بل حقیق ہر شیعہ کو جانا ہے ہر اسنا اشری کو جانا ہے ہر مومن کو جانا ہے ہر مسلمان کو جانا ہے تو خالی ملہ ملوی کو دیدار نہیں ہونا ہے سماج اور سورتائٹی کے ہر منبر کو دیدار دیں میں نے چاہا تھا میں نے چاہا تھا کہ آج کی مجلس میں دونوں باتیں مکمل کر دوں کہ سوسائٹی کو دیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کی نگرانی کریں کہ جب وہ نوجوان ہو تو دیدار میں نے ایک بات نامکمل چھوڑی تھی اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو انگریز جو شیطانی تہدید گرسے میں دے کر کے گئے ہیں اس میں یہ تصور پیدا کر دیا گیا ہے کہ جب تک لڑکا لڑکا رہتا ہے اس کو بہت سی چیزوں کی سوس رہتی کسی نے کسی وہ گالی جئے دی ہم نے کہا یہ کون ہے جو گالی جئے ارے ملزاب لڑکے ہیں ملزاب لڑکے نہیں ہیں یعنی چھوڑ دلائے کیے لڑکے ہیں اور اب لڑکوں کا مزاج چاہ پیدا ہو گیا ہم کیونکہ سال بھر ہندوستان میں سفر کرتے رہتے ہیں لاکھ ریزرویشن کے ساتھ سفر کرتے ہیں مگر جب دو بلائے آتی ہیں تو ہم زندگی میں روز سفر کرنے والے بھی گھبرا جاتے ہیں جب ڈبے میں نوجوان آنا شروع ہوتے ہیں سوڈن تو آپ یقین مانیے ہم کو سمٹنا پڑتا ہے جہاں تک ہم تمٹ سکتے ہیں اور ہم کو سننا پڑتا ہے جہاں تک ہم سن سکتے ہیں اور ہم کو دعا مانگنا پڑتی ہے پالنے والے بوئیسٹیشن جلدی آ جائے جہاں یہ اتر جائے اور دوسری اس سے بڑی بلا ہے ڈیلی پسنجر ہم ریزرویشن کرا کے لکھنوں کے لئے چلے اور ڈیلی پسنجر کو مڑمان تک جانا ہے کا ایسا ریزرویشن اور جتنے آئیں گے سب پھری چائر میں اس لئے کہ انہیں روز چلنا ہے اور ڈھائی گھنٹے چلنا ہے تین گھنٹے چلنا ہے تو یہ تقلیب کیسے ہوتا ہے تو ہم تو کبھی ان سے بولتے ہی نہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے ان کا حشر دیکھا ہے جو بولتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک نئی فیرونیت پیدا ہوئی ہے جس کا نام ہے مجاریٹی جب کسی کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم مجاریٹی میں ہیں تو نہ وہ قانون کو قانون سمجھتا ہے نہ وہ دین کو دین سمجھتا ہے نہ وہ آدمی کو آدمی سمجھتا ہے وہ جامتا ہے کہ ہم مجاریٹی میں ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں تو جمہوریت اچھی چیز ہے مگر اس جمہوریت نے جس مجاریٹی کے تصور کو جنم دیا ہے یہ بڑی نالائک اولاد ہے جمہوریت کی جو آج پورے ملک اور کنٹری کو تواہو برباد کر رہے ہیں یہی مجاریٹی مسجدوں میں بھی آ جاتی ہے یہی مجاریٹی ملیتوں میں بھی آ جاتی ہے یہی مجاریٹی مادماتمی جروتوں میں بھی آ جاتی ہے اور جب یہ مجاریٹی آ جاتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے آپ کیسے عظام دیں گے آپ یہاں کیسے نماز پڑھیں گے آپ کیسے نوحہ پڑھیں گے آپ کیسے مجلس پڑھیں گے مجاریٹی میں ہم اسلام کہتا ہے مجاریٹی کوئی چیز نہیں ہے سب سے طاقتور چیز حق ہے حق اور کربلا والوں نے یدیدیت سے ٹگرا کے بتایا ہم مجاریٹی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں تو میں اپنے بچوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ آج اگر دوسری قوموں کے بچے مجاریٹی کے چکر میں آ کے قانون اور دین اور شراوط چھوڑنا شروع کریں تو تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم حسینی بچے ہو تم حسینی نوجوان ہو تم کو مجاریٹی کی شہطرت میں نہیں آنا چاہیے تم کو حق کی دیانت اور ایمانداری میں آنا چاہیے تو بات بات میں بات میں بات نکلتی گئی تو میں آپ کی خدمت میں خاص طور سے یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انگریز کی چھوڑی ہوئی تحضیب ہے کہ نوجوانوں کو اور سٹوڈنٹس کو کنسیشن دے دیا جاتا ہے چھوڑ دے دی جاتی ہے یہ جس کو چاہیں ستا دیں یہ جس کو چاہیں چھیڑ دیں یہ جس کا چاہیں مال کھا جائیں یہ سوسائیٹی یہ سوسائیٹی دو سوسائیٹی ہے جب آپ یاد رکھئے بارہ برسے لے کر کے بائیس برس تک ہمارا بچہ اسکول پہ لے کے ہیروشری تک پڑھے گا اور اس کو یہ خیال رہے گا ہمیں آزادی حاصل ہے ہم جو کر سکتے ہیں جملے بتائیں آپ مسجد میں ایک آدمی نے مجاتے جاتے نسال سنا رہے گا دوسرے آدمی کی جیف سے ایک پن نکال دیا سارا مجمع اس کی جان کو آ جائے گا چور ہے چور ہے چور ہے اور چھے لڑکے ایک دبے میں گھنٹے اور ایک پسنجر کے جیف سے پن نکال لائے جب اس چچن کو اترے تا دیکھو یہ پن مار کے لائے یعنی دنیا کا سارا سماج کا کوئی آدمی چوری کرے تو وہ چوری ہے لیکن نوجوان جب چوری کرے تو وہ چوری نہیں ہے یہ کیا ہے ہم آپ کا کھانا کھا جائیں اس کا مریضہ بجا بادی اور لڑکے سارے پسنجروں کا کھانا کھا جائیں ہم نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ تو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں تو میں آپ کی خدمت میں گزاریت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اگر سوسائٹی کو دیندار بنانا ہے تو انگریز کی چھوڑی ہوئی اس شیطانی سوسائٹی سے ہم اپنے بچوں کو بچانا پڑے گا اور انہیں یہ بتانا پڑے گا تم پیدا ہوئے ہو اللہ کے بندے ہو کر کے تم پیدا ہوئے ہو نبی کا کلمہ پڑھ سرچے تم پیدا ہوئے ہو بارہ اماموں کو امام مان کر کے تو تم نوجوان بھی ہو تو آزاد نہیں ہو اور سوچو اگر بارہ سال تم آزاد رہو گے تو اگلی زندگی میں بھی یہ آزادی دبی رہے گی کسی نے کسی شکل میں چوری کرتے رہو گے دوسرے کا مال کھاتے رہو گے لیکن اگر بچے کو بچو نہیں تو بتا دیا گیا کہ نجس نہیں کھانا ناجاز نہیں کھانا غیر کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا تو بھئی یہ زندگی شروعی تو اتنی سیدھی جائے گی کہ مال تک صراط مستقیم پر قدم انشاءاللہ چلتے رہے میں آج کی تقریر میں اپنے بیان کو مکمل نہیں کرتا میں عورتوں کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ گنجائش نہیں رہی لیکن میں آپ کی خدمت میں آج کی بات یہی پر مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سناج اور سوسائٹی کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تقوی اور نیکی کی بنیاد پر سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں گناہ اور سرکشی والی سوسائٹی کو نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے نوجوان کو سرک سے پہلے دیندار بنائیں اور آپ کی خدمت میں میں اس تذکرے کو جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے اپنے بیان کے آخری حصے میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بڑھاپے کی عبادت بڑھاپے میں دین کے ماننے کا جو ثواب ملتا ہے اس نے کہیں زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو نوجوانی میں دین ماننے کا میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہے اور آج بھی موقع ہے اس حدیث کے سنانے کا کہ ماسومین نے ہم سے کہا جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا پابند مناؤ نماز سکھاؤ جب سات سال کا بچہ ہو جائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اسے نماز سکھاؤ میں ابھی کیا تذکرہ کر رہا تھا ابھی تو بچہ ہے ابھی یہ نماز کہاں پڑھے گا اس کے بجائے امام ہم سے یہ کہتے ہیں ماسوم ہم سے یہ کہتے ہیں بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز اور آٹھ سال کا ہو جائے تو اس کو پابند رناو نماز کا اور اگر وہ پابندی نہ کرے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو مارو اس لیے کہ ابھی کچھا دماؤ ہے نا تو اگر دین کی پابندی کی جائے میں یہ بچہ بنے گا تو یہ مال ہمیشہ دیندار رہے گا اور اس کے بعد اس حدیث کا جو تیسرا فقرہ ہے وہ بھی سننے اور سنانے اور سمجھنے کے قابل ہے کہا جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو قوی اپنے دو بچوں کو ایک ساتھ ایک بس پر میں مت سلا لیں دو بھائی دو بہنیں ایک بھائی ایک بہن جو ایک ہی ماں سے ایک ہی بات پر پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کو ایک دستر میں نہیں سلانا یعنی کہیں سے وہ راستہ پیدا ہی نہ ہونے پائے جہاں سے زندگی کی دیوار میں کہیں سے برائی کی تری اور نمی آگتی ہے یہاں سے مذہب نگرانی کرنا چاہتا ہے تو آج کی میری تقریر کا پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں کو دیندار ہونا چاہیے اور اسی لئے حسین کربلا میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی لائے گی اور جو بڑی تعداد نوجوانوں کی لائے گی اس میں بڑی اہمیت کے ساتھ ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ بال کہ بڑی اہمیت کے ساتھ دو کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک جناب قاسم کا ایک جناب علیہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ کن بزرگوں نے عشر محرم کی راتوں کو شہدہ کے ناموں سے منصوب کیا یہ سماجی بات ہے رسمی بات ہے مذہب کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ ساتھمی کی رات ہے تو قاسم کی رات ہے اور آٹھمی کی رات ہے تو علی اکبر کی رات ہے مگر میں آپ کی جناب بات کی رات ہے اور نمی کی رات ہے تو علی اکبر کی رات ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کبھی پہ کیا مگر انہوں نے قاسم اور علی اکبر کے لیے ایک ایک رات مخصوص کر کے سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے چوکن نہ کیا کہ دیکھو اگر تم دیندار سوسائٹی بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی میں پیدا ہونے والا دیندار رہے دوزہ سے بچے اور جنت میں جائے تو ان دو نوجوانوں کی راتوں کو اہمیت دے کے خاص طور سے قاسم اور علی اکبر کا تذکرہ کرنا ایک وہ ہے جو جوان ہو گیا ہے اور ایک وہ ہے جو بھی نوجوان اور یہی پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شبہ آشور جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ کل موت کا دن ہے شہادت کا دن ہے گلوں کے کٹنے کا دن ہے لاشوں کے پامال ہونے کا دن ہے میرے ساتھ رہو گے تو نہیں بچھو میں تم سے راضی ہوں چلے جاؤ میرے راضی ہونے کی صند یہ ہے کہ تم جاؤ اور میرے گھر سے ایک ایک عزیز ساتھ لیتے جاؤ کہ وہ بھی بچ جائے تم بھی بچ جائے تو حسین کی اس تقریر کے بعد اٹھنے والے اٹھنا شروع ہوئے سب سے پہلے اب الفضل عباس اٹھو کہ مولا موت آ سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ مگر ہم آپ کو چھوڑ کے سارے اصاب سارے عزیز یہ کہ بات دیگرے اٹھتے رہے اور حسین جب بار بار یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے ہو تو نہ جاؤ مگر یہ سمجھ لو کہ کل موت کا دن ہے تو کوئی ضرورت نہیں تھی مگر ہم کو سمجھانے کے لیے کہ نوجوان کو سوسائٹی میں ہمیں کیسا بنانا چاہیے ایک مرتبہ جنابِ قاسم اٹھے جنابِ قاسم اٹھے اور جنابِ قاسم نے اٹھنے کے بعد کہا کہ جاں آپ بڑی دیر سے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ بتائیے ہماری موت حق پر ہے یا نہیں میں اس کو انتہائی نہ سمجھ سمجھوں گا جو قاسم کے سوال کو یہ سمجھے کہ قاسم پوچھ رہے ہیں اور قاسم کے سوال کے جواب میں جب حسین کہیں کہ ہاں بیٹا موت تو ہماری حق پر ہوگی کہ وہ سوال کے جواب سمجھے حسین کی بات کو نہیں نہ قاسم سوال کر رہے ہیں نہ حسین جواب دے رہے ہیں قاسم بھی جانتے ہیں ہماری موت حق پر ہے اور حسین کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیٹا ہماری موت حق پر ہے نہیں بلکہ قاسم اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ حسین کی ماننے والی قوم پہچانے کہ نوجوان کیسا ہونا چاہیے کہا چچا آپ بڑی دیر سے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ بتائیے ہماری موت حق پر ہوگی یا نہیں ہوگی قاسم سوال نہیں کر رہے ہیں میرے نوجوانوں تمہیں پیغام دے رہے ہیں کہ چودہ سال کے سن میں بھی یاد اکھنا چاہیے کہ ہم حق پر زندہ ہیں یا نہیں اور اگر ابھی موت آ جائے تو ہماری موت حق پر ہوگی یا نہیں تو بیٹا قاسم اس میں کیا شباہ ہے کہ ہماری موت حق پر ہوگی ہماری موت حق پر ہوگی تو اب میں ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے فقرے کو اپنے نوجوان کے دنوں دماغ میں اللہ کی تائی سے اتارنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اور ضرورت نہیں تھی کہ قاسم حسین کے سامنے کچھ کہتے اور قاسم جیسے قاسم جیسے بتیجے کو حسین کے سانے جو امام بھی ہیں کچھ اظہار خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ اظہار خیال حسین کے سامنے نہیں ہو رہا ہے یہ حسینی نوجوانوں کے نام قاسم پیغام دے رہے ہیں کہ جا 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 جب موت حق پر ہوگی تو شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو حق پر مرنے میں ہے آپ نے یہ جملہ ہزاروں مرتبہ سنا ہے مگر میں آج اس جملے کو سنا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاسم نے ہم سے کہا کہ دیکھو تم دین کو چھوڑ کے جو زندگی بسر کر رہے ہو یہ بڑی کڑوی زندگی ہے آج تمہیں اندازہ نہیں ہوگا لیکن مرنے کے بعد جب سخت سزائیں تمہارے سامنے آئیں گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے حق چھوڑ کے جو زندگی بسر کی تھی وہ کتنی کڑوی تھی تو نوجوان کو قاسم آواز دے رہے ہیں بیدار رہو بیدار رہو بیدار جیو بیدار مرو تاکہ تم کو اندازہ ہو کہ بیدار زندگی میں کتنی مٹھاس دنیا کی کسی سوسائٹی کا نوجوان کسی چیز میں مٹھاس اور مزہ محسوس کرے لیکن حسینی نوجوان کو قاسم کے راستے پر شلتے ہوئے ہمیشہ یاد اکنا چاہیے کہ زندگی کا ٹس زندگی کا مزہ زندگی کی مٹھاس بیدار ہونے میں ہے اور حق پر ہونے میں ہے ملس تمام ہو گئی تقریر مکمل ہو گئی پیغام اور میسج میں نے آپ کے حوالے کر دیا اب مجھے ایک دو ملٹ اور چاہیے تاکہ میں حق مسائب بھی ادا کر سکوں جب جناب قاسم جناب قاسم یہ کہہ چکے کہ چچا شہد سے زیادہ میٹی ہے وہ موت جو حق پر ہو تا بیٹا یہ تو صحیح ہے مگر یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو کہ کل کوئی نہ بچے گا حد یہ ہے کہ تمہارا ننہ بھائی اصغر نہیں بچے گا تمہارا بھائی اصغر نہیں بچے گا میں ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے واقعی کو سنا رہا ہوں اور اب میں مسائب کی طرف پڑھ رہا ہوں لہذا پلٹ کے بار بار جو اس واقعے میں پیغام ہے اس کو آپ کے سمجھنے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور تچریہ نہیں کروں گا ایک مرتبہ قاسم کھڑے ہو گئے قاسم کھڑے ہو گئے اور قاسم نے کھڑے ہو کے کہا کہ چچا چچا میں تو اس لیے شہید ہوں گا کہ میں کربلا کے میدان میں دشمن سے لڑنے کے لیے جاؤں گا میرا چچا تو اس لیے شہید ہوگا کہ وہ دشمن کے سروں کو کاٹنے کے لیے جائے گا میرا بھائی اکبر تو اس لیے شہید ہوگا کہ وہ دشمن کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جائے گا مگر میرا ننہ بھائی علی اصغر وہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ خنجر چلا سکتا ہے نہ کمان اٹھا سکتا ہے تو چچا کہی ایسا تو نہیں ہوگا کہ دشمن خیمے تک آ جائیں یعنی قاسم یہ بیچینی ظاہر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حسینی قوم کے نوجوان کو پیغام دے رہے ہیں کہ نوجوانی میں بھی تمہاری غیرت اتنی تازہ اور زندہ رہنا چاہیے کہ یہ تصور بیچین کر دینے کے لیے کافی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن خیموں تک آ جائیں غیر سیدانیوں تک پہنچ جائیں زینب 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 کے قریب کوئی دشمن آ جائے یہ تصور ہے جو بیچین کر رہا ہے امام نے کہا نہیں بیٹا میں اصغر کو کربلا کے میدان میں خود لے جاؤں گا ہاتھوں پر اٹھا کے پانی مانگوں گا اور بیو پچہ بجائے پانی پانے کے اس کے گلے پر تیر مارا جائے گا قاسم بیٹھ گئے مگر یہ سخترین امتحان یہ سخترین امتحان ہمارا سید سجاد بیمار امام دے رہا تھا جس کی آج شہادت کا دن گزرا ہے کون سید سجاد جس نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جس نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو حسین نے بھی نہیں دیکھا تھا حسین نے کیا دیکھا تھا حسین نے خیمے دیکھے تھے حسین نے عباس کو دیکھا تھا حسین نے شہیدوں کو دیکھا تھا حسین نے اسیروں کو دیکھا تھا اور حسین نے اپنی شہادت سے پہلے دیکھا عباس کے شانے کٹے ہوئے ہیں اکبر کے کلیجے پر نیجے کا پھل لگا ہوا ہے قاسم کی زندگی میں پامال ہو گئے ہیں ازغر کی میت ہم نے دفنا دی ہے تو کچھ حسین نے دیکھا تھا وہ سب سید سجاد بھی دیکھ رہے تھے لیکن جب حسین نے حسین نے جامع شہدت پی لیا تو اب سید سجاد کیا کیا دیکھ رہے ہیں انہوں نے اکھتر کٹے ہوئے گلے دیکھے تھے سید سجاد نے بہتر کٹے ہوئے گلے دیکھے حسین نے ایک مرتبہ دیکھا تھا سید سجاد نے کربلا سے کوفے تک دیکھا کوفے سے شام تک دیکھا دربار مکٹے ہوئے سروں کو دیکھا بازار مکٹے ہوئے سروں کو دیکھا قیامگاہ پا کٹے ہوئے سروں کو دیکھا حسین نے حسین نے ترhomme لاشیں دیکھی تھی اور انہوں نے دیکھا کبھی سرنو کے نیزہ پر ہے کبھی تنور میں رکھا جا رہا ہے کبھی گھولے کے گزن میں لٹکایا جا رہا ہے کبھی نیزہ ٹوٹ کے گرتا ہے اور سرزمین پر آ جاتا ہے اللہ کیسا تھا یہ میرا سابر امام بس میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بچوں آخری فقرہ پڑھ کے ملیس تمام کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ ست موقع وہ تھا جب بیمار اٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میری ماں پر کوڑا پر رہا ہے یہ میری فوپی پر تازیانہ مارا جا رہا ہے اور یہ میری بہن ہے جو تماشے کھا رہی ہے اور بلک بلک کی آواز دے رہی ہے بابا کہاں ہو چچا کہاں ہو بھئیہ کہاں ہو اور بھائی زندہ بیٹھا موجود ہے اور اپنی بہن کی مدد نہیں کر سکتا